محمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد قوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کانا محمد ابا آہد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکانا اللہ بکل شئین علیم حضاق اللہ علی الرجیم ہمارا آج کا ختم نبوت ہے آج کل ختم نبوت کا موضوع دوبارہ معاشرہ میں مشہور ہو گیا ہے دوبارہ ذریعہ بحث آ رہا ہے اور ایک مسلمان کیلئے یقیناً ایک بہت زیادہ جذبات کا محبت کا اور بہت ایسی تاریخ جس میں عجیب و غریب اور لازاوال قسم کے لمحات ہیں اس تاریخ پر مشتمل یہ ختم نبوت اور خصوصاً برسغیر اور برسغیر میں پاکستان یہ ختم نبوت کے حوالے سے دنیا میں ایک پہچان ہے ایک علامت ہے تو ہم سب سے پہلے ختم نبوت کے ان دونوں الفارس کا سمجھیں گے ہمارا آج کا عنوان بھی دو الفاظ پر مشتمل ہے ختم اور نبوت ختم اور اس سے ملتے جلتے اس سے بننے والے خاتامیم کے مادے سے بننے والے مختلف الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اختتام خاتمہ یہ سب دو الفاظیں جو اس سے عربی زبان میں یہ لفظ جن شکلوں میں استعمال ہوتا ہے اس میں دو شکلیں بڑی اہم ہیں ایک خاتم انہیں تا کے زبر کے ساتھ اور ایک ہے خاتم انہیں تا کے زیر کے ساتھ بے کسرتا و بے فتحتا اگر سے جمع دونوں صورتوں میں فواتم و فواتیم آتی ہے ختمن بھی اس کی ایک جمع آتی ہے انہیں گوئے جمع کس کے تین طرح سے آتی ہے اور یہ مانوی لحاظ سے بھی قریب ہیں دونوں سیغیں چاہے یہ خاتم اس میں آلہ ہو یا خاتم اس میں فائل کے طور پر ہو یعنی خاتم ہوگا تو اس کا معنی ہوگا اس میں آلہ یعنی مہر یعنی آخر میں لازم میں آخر میں لگنے والا جیسے ہم کچھ چیز لکھتے ہیں تو سٹنپ آخر میں لگاتے ہیں وہ آلہ جسے کسی چیز کا احتسام ہو جاتا ہے لیکن جب یہ خاتم تاکہ زیر کے ساتھ ہو تو یہ اس میں فائل ہوگا یعنی ختم کرنے والا اور جب یہ دونوں کو ملائیں تو آخر میں آنے والے کو بھی کہتے ہیں اور اسم کی اس صورت میں یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے پھر یہ لفظ اس انگوٹی کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے جسے ہم انگلی میں پیرتے ہیں اور جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دعا ہے اللہم جعل خیر آمالنا خواتین تو جمع کی صورت میں استعمال ہوا اس طرح قرآن اکیم نے خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا جس آیت کریمہ کہ ہم نے تلاوت کی اس میں فرمایا وَخَاتَمَنْ نَبِيِّنَا یہاں تا کا زبر ہے اور ایک قرآن میں یہ بے کسرتہ بھی پڑھا گیا ہے ایک اور موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْتَمِسْ وَلَوْخَاتَمَ مِنْ حَدِيدِ اگرچہ لوہی کی بھی ہو تو بھی ایک لوہی کے انگوٹی بھی ہو تو وہ بھی مہار میں چل جائے گی اور کبھی یہ اس انگوٹی میں لگے ہوئے اس نگینے کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ اس لفظ کے مختلف شکلیں ہیں ہم کچھ مثالوں سے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ عربی لغت اور مہارے کے اعتبار سے ختم کے معنی مہر لگانے بند کرنے آخر تک پہنچ جانے اور کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانے کے ہیں جیسے ختم الامل کے معنی ہے فَرَغَمِنَ الْعَمَلِ کام سے فارغ ہوگی یا ختم الامل کے معنی ہے برطن کا مو بند کر دیا اس پر مہر لگا دی تاکہ کوئی چیز اس سے نکلے اور نہ کوئی اس کے داخل ہو جس کے لئے ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں سربا مہر کر دینا سیل پیک ہم کہتے ہیں ہمدرد کی سربا مہر دوائیاں دستیاب ہیں تو مطلب کیا ہے کہ بند دوائیاں جس کا بوتن درمیان میں ایک تیور میں نہیں کولا ہے اس طرح عرب کہتے ہیں ختم الکتابہ خط بند کر کے اس پر مہر لگا دی تاکہ خط محفوظ ہو جائیں اور جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک انگوٹی تھی جس پہ اللہ محمد اور رسول لکھا ہوا تھا اور ختمہ علی القلب کے لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہ دل پر مہر لگا دی نہ کوئی بات اس میں داخل ہو سکتی ہے اور نہ پہلے سے کوئی جمعی بات اس میں سے لکھتا ہے ختم اللہ علی قلوبہ کی یہی معنی ہے اس طرح خسام کل مشروب وہ مزا جو کسی چیز کو پینے کے بعد آخر میں محسوس ہوتا جیسے قرآن اکیم نے فرمایا وَخِسَامُهُمِسْ یا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں خاتمت کل شئین ہر چیز کا خاتمہ اور اس سے مراد کیا ہوا کرتا ہے آقبتوہو وَآفتوہو اس کی آقبت اور اس کی آخرت اس طرح ہم عربی کا لفظ استعمال کرتے ہیں ختم الشی یعنی بلاغا آخر ہو جب کوئی چیز این تک احتیطام تک پہنچ جائے اور انہی معنوں میں جو قرآنی صورتوں کی آخری آیات ہیں ان کو خواتین کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آخر والی ہوتی ہیں ہر صورت کے آخری آیات اس طرح عرب کہتے ہیں خان سم القوم قوم کا قبیلے کا آخری آدمی آخر آنے والا آباد میں آنے والا یہ عربی کے مختلف سب سے بڑی ڈکشنریوں میں لحسان العرب قاموس اور الموارد میں یہ مختلف مثالیں خاتم کی ذکر کی یہ ختم اور خاتم کا یہ لفظ اس لئے جاننا ضروری ہے کہ قرآنی عقیب نے لفظ استعمال کیا وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَا آف سرسلم کے لئے رسول اللہ کا لفظ اور پھر دوسرہ لفظ خاتم النبی اور یہ سورہ احضاب کی آیت ہے چالیس نمبر کی سورہ احضاب تینکس نمبر کی صورت ہے جس میں اللہ نے فرمایا لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اب اگر ہم اس بات کو جمع کر لیں تو ہم یوں کہیں گے کہ ختم کمانہ ہے اختتام اور مہر مہر انیسیل کسی چیز کو اس طرح بند کرنا کہ اس کے بعد نہ باہر سے کوئی چیز اندر جا سکے اور نہ اندر سے کوئی چیز باہر نکالا جاتے ہمارے ہاں کراچی سے جو آئل ٹینکر چلتے ہیں ان کے جو وال ہوتے برنے کے بعد ان کو ان پہ ایک تھیل لگا دی جاتی ہے اس طرح ہمارے خطوط جاتے ہیں تو ان کے اوپر وہ ایک پلاسٹک پگلاتے ہیں پھر اس پر سٹیم لگاتے ہیں کہ وہ ٹوٹھری ہوئی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کسی نے درویان میں پارسل کولا ہے یہ ہمیشہ سے انسانی طریقہ رہا ہے اور یہی لفظ انہی معنیوں میں ہمیشہ سے استعمال ہوتا رہا ہے تو قرآن اکیم نے کوئی ایسا یونید ایسا کوئی الگ سے کوئی لفظ اٹھا کے نہیں استعمال کیا بلکہ وہی لفظ جو معروف اور مشہور ہے اس طرح دوسرے لفظ ہے نبوت نبوت کا بنیادی معنی ہے نبا اور نبا کہتے ہیں وہ خبر جو پہلی معلوم نہیں تھی اس کا معنی یہ بھی دروست ہے کہ غیر کی خبر دینے والا اس کا معنی ہے جس طرح ہمارے ہاں خبروں کو خبرنامے کو ان نبا کے لفظ نے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور جب ہم نبوت کہیں گے تو اس کا معنی ہوگا نبی ہونا یا نبوت انہیں نبوت کا کام نبا کا کام کرنے والا تو ختم نبوت کے دونوں الفاظ کو ملائیں گے تو معنی ہوگا نبوت کا اختتام سلسلہ انبیاء علیہم السلام کا رک جانا ختم ہو جانا ہم نے قرآن اکیم کی ایک آیت ذکر کی جو بنیادی آیت ہے جو ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے ایمان کی بنیاد ہے اور جس کے ترجمہ تفسیر تشریح اور سبق پہ یعنی پیغام پہ امت میں کبھی بھی دو رائے نہیں رہی ہے شروع سے لے کر آپ تک تو پھر سوال ہوگا کہ ایسا کیوں ہوا کہ کچھ لوگ ایسے اٹھے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشنگوئی فرمائی تھی کہ ایسا ہوگا اور صرف آپ سے رسلم نے نہیں بلکہ آپ سے پہلے مختلف انبیاء نے یہ بات کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کچھ لوگ اس منصب کو پامال کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے ہم کچھ احادیث کا ذکر کریں گے جیسے کہ ہم نے اس طرح بھی ایک آیت لے لی ورنہ یہ بات قرآن حقیم جس میں یہ لفظ برائراش موجود ہے ورنہ قرآن کی سو آیات ختم نبوت کو بیان کرتی ہے مختلف انداز سے مختلف اسلوب لیکن برائراش مین آیت یہ ہے سور احضاب کی آیت نمبر چالیس جو احادیث مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرشاد فرمائے ان میں سے ایک جامع حدیث یہ ہے اور اسے میں جامع اس بنیاد پر کہتا ہوں کہ لوگوں نے جتنی ڈنڈیاں ماری ہے یہ حدیث یوں لگتا ہے کہ واقعی رسول اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر دے رہے ہیں کہ جب وہ ان بات انس انداز میں بات کر رہے ہیں جن پہ لوگ آج بھی ڈنڈی مارکہ آپ تو رسول نے فرمایا اِنَّ الرِّسَالَ وَالنَّبُوَّةَ قَدْ اِنْ قَطَعَتْ دوسری حدیث میں الفاظ ہے اِنَّ الرِّسَالَ وَالنَّبُوَّةَ قَدْ اِنْ قَطَعَتْ بِي فَلَا رَسُولَ بَعْدِ وَلَا نَبِيَّ اصل میں ہوا یہ بلکل اسی طرح جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فاتفہ آئے اور حضرت عبقہ صدیق مسجد میں آئے تو عبقہ صدیق نے جو آیت پڑھی وہ آیت سن کر صحابہ کہنے لگے کہ ہمیں یوں لگا جیسے یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول تھے ان سے پہلے بھی رسول گزرے اگر یہ وفات پا جائے تو کیا تم اپنے پاؤں کے بل واپس ہو جاؤ گے تو اکدم انسان کا ذہن کل جاتا ہے بلکل اسی طرح یہ حدیث دیکھ کر بھی کہ جب جن لوگوں نے یہاں نبوت کے دعوے کیے تو جب یہ والی الفاظ نا کہ لا نبی عبادی کی یہ حدیث بہت مشہور تھی تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی اس حدیث میں تو کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا خود کا مطالعہ تو حدیث کا کم تھا تو پہلے جواب یہ دیا کہ لا نبی عبادی کی نفی ہوئی ہے کہ نبی نہیں ہوگا میں تو رسول نبی نہیں ہوں لیکن باست میں جب لوگوں نے یہ حدیث سامنے کر دی کہ اس حدیث میں تو رسالت اور نبوت دونوں کے احتتام کی بات کی گئی تو اس کے بعد دلچسپ جواب دیا ہمارے پاکستان کے یا برسغیر کے مدیانی نبوت نے کہا کہ اس حدیث میں ہے کہ رسالت اور نبوت انقطع ہو گیا ہے اور انقطع کا مطلب ہے کسی چیز کا کٹ جانا تو کٹنے کے بعد یہ تو نہیں کہا کہ دوبارہ نہیں جڑا تو گوہ یہ نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی اور مجھ پہ دوبارہ پھر جڑ دی تو اس طرح کی یہ بات ہے یہ موضوع ایسا ہے جو ہمیشہ چلتا رہے گا یہ بنیاری آیت ہے کہ جس میں دونوں کی رسالت اور نبوت کی دونوں کی اور پھر یہاں جو لاکھ ہے جو چاہے اس حدیث میں آپ لا نبی آبادی کہیں جیسے فرمائے فَلَا رَسُّلَا بَعْدِي وَلَا نَبِيَا میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں جنس کہتے ہیں وہ لام جو جنس شیخ کی نفی کر دیتا ہے ہم فارسی میں لفظ استعمال کرتے ہیں تخمریزی کرنے والا اردو میں اس کے لئے مانا ہوگا کسی چیز کی بالکل بنیادوں سے ختم کر دینے والا انہیں امکانِ وجود نہ رہے اور یہیں وہ لا ہے جو لا الہہ میں ہیں لا الہہ الا اللہ میں جو لا ہے شروع میں وہ لا نفی جنس ہے الہ جتنے ہیں ان سب کی نفی مقتود ہے توڑلی نفی اگر لا الہہ میں کسی کا ذرہ بر یہ شائبہ رہے کہ لا الہہ یہ علوہیت کی نفی میں وہ فلاں فلاں شامل نہیں ہیں وہ توڑے توڑے سے ہیں تو ان کے اللہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اللہ اللہ سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ لا کو نفی جنس کیا نہیں سمجھا جائے تو اگر لا الہہ کے بعد کسی الہہ کا وجود نہیں ہو سکتا الا اللہ کے علاوہ تو لا نبی کے بعد کسی نبی کا وجود بھی نہیں ہو سکتا اب جو میں نے شروع میں بات کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشنگ گری کی تھی اور ہم صرف نمونے کے ایک دو چندہ حدیث لیں گے ورنہ یہ بات ستھینکھڑوں تک جاتی ہے جس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے مختلف پہلوں سے اس بات کو ذکر فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث ہیں انہ سیقون فی امتی سلاسون ترزابون میرے امت کے میں کوئی تقریباً تیس کے قریب جھوٹے آئیں گے اور ہمارے بھی زبان کے ایک اصول جانتے ہیں اور اس سے یاد رکھئے گا کہ یہ جو کسرت کے لیے عدد استعمال ہوتا ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں بیسیوں مرتبہ کہہ دیا تو وہ بیس کے عدد مطلوب نہیں ہے اس میں بلکہ زیادہ مرتبہ کہنا مطلوب ہے اس طرح یہاں سلاسونہ سے عدد سلاسونہ مقصود نہیں ہے بلکہ کسرت مقصود ہے بلکہ اسی طرح جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت بہتر فرقہ میں تقریب ہوگی تو وہاں بہتر کا عدد مقصود نہیں ہے بلکہ کسرت مقصود ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلانیاں دعوی نبوت کرنے والے پیغمبران دروغین کی تعداد بہت زیادہ ہے تیس سے بھی زیادہ ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بات کہیں سارے جھوٹیں اٹھیں گے کلہم یزامو انہو نبیون ہر ایک کو یہ جھوٹا گمان ہوگا بزام خیش ہوئی یہ سمجھے گا کہ میں نبی ہوں لیکن یاد رکو وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّنَ لَا نَبِيَ بَعْدِ میں خَاتِمُ النَّبِيِّن ہوں میرے بات کوئی نبی نہیں ہو اس بات کو رسول اللہ علیہ وسلم نے قولاً بھی ارشاد فرمایا انہیں اس ختم نبوت کی بات کو رسول اللہ علیہ وسلم نے انہیں الفاظ میں بھی بیان فر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی ذکر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حصی مثال دی اور عملی مثال میں بات زیادہ وضاحت کی جاتی ہے آپ نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ شخص نے ایک حسین و جمیل محل بنایا خوبصورت اور اس کے ایک کونے میں ایک انٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی بقیہ خوبصورت امارت ایک انٹ کی جگہ بات یہ تو لوگ محل دیکھنے آئے گھومنے لگیں اور آشاش کرنے لگے کہ بہت خوبصورت ہے لیکن یہ ایک انٹ کیوں نہیں لگائی گئی لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے رہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہی آخری انٹ ہوں اور میں نبیوں کو ختم کرنے ہوں ایک اور حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے اتبات کو ایک اور طرح سے بیان فرمایا آپ نے فرمایا ابو ریضہ نے فرماتے انہا رسول اللہ علیہ وسلم قال فضلتو علی الانبیاء بیتتے مجھے فضلت دی گئی انبیاء پر چی چیزوں میں بقی انبیاء کے مقابلے میں مجھے انہی طرح امتیاد نمبر ایک اتیتو جوام الکلم نمبر دو ونصرتو بالرعب نمبر تین وحلت للغنائم نمبر چار وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضُ طَحُورًا وَمَسْتِدًا نمبر پانچ وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ قَافَةً نمبر چی وَخُتِمَةْ بِالْأَنبِياءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چی چیزوں میں انبیاء علیہ وسلم پر فضیلت دی گئے نمبر ایک مجھے جامع و مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئے نمبر دو مجھے روب کی ذریعہ یعنی مجھے روب ایسا دیا گیا کہ اس سے میری مدد کی گئی دشمن پر ہمیرا روب بڑا ہوا ہوتا ہے نمبر تین میرے لئے اموالِ غنیمت حلال کی گئے امتِ محمدی کیلئے اموالِ غنیمت کے استعمال کی جاتا ورنہ اس سے پہلے خود پر استعمال نہیں ہوتے تھے بلکہ جلا دیے جاتے تھے قربان کر دیے جاتے تھے نمبر چار میرے لئے زمین کو مسجد بنایا گیا پوری زمین ہر جگہ نماز ہو سکتی ہے ہر جگہ عبادت ہو سکتی ہے لیکن اس بات کو ہم ہمیشہ ایک مقدود معنی میں لیتے ہیں کہ میرے لئے پوری زمین کو پاکیزہ مسجد بنایا گیا وہاں عبادت ہوگی اور ہر جگہ گویا مطلوب امت کو ہر جگہ یوں رہنا ہے جیسے مسجد میں رہنا ہے اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ انہیں مٹی کو تحارت کا جو ذریعہ سیمم یہ امت محمدی کی خصوصیات میں تھے نمبر پانچ مجھے تمام دنیا کیلئے رسول بنایا گیا الناس کافہ ایک جگہ ہے ال الخلق تمام مخلوق تمام اللہ کے پیدا کردہ انسانوں کی نمبر چی اور میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا یہ کچھ نمونے کے احادیث تھے جو میں نے اس بنیاد پر ذکر کیے کہ ہم اس موضوع کو سمجھ سکیں تو ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس بات کی رکو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر آپ کی زندگی کے شروع میں تو کوئی ایسا مسئلہ تھا نہیں آخر وہ کیا وجہات تھے وہ کیا بنیادیں تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہی سے اس بات کو مسلمانوں کے صحابہ کے امت مسلمہ کے ذہنوں میں بٹھایا سمجھایا بار بار وضاحت تھی یا اس بات کو یوں لے لے کہ اگر ختم نبوت کا عقیدہ نہیں ہو مطلب انبیاء ختم نہیں ہو تو اس کا نقصان کیا ہوگا تب یہ پوری گفتگوات کی واضح ہو سکے گی سہلی بات جو اس موضوع پر ہمیں سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ ختم نبوت کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ گزشتہ صدی میں ہوا اب ہوا ایسا ہوا بلکہ یہ مسلمانوں سے زیادہ عیسائیت میں بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے آئے دن وہاں بھی ایسے لوگ اٹھتے ہیں جو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا جنم کہتے ہیں یا مختلف معنوں میں اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں تو ہمارے ہاں ختم نبوت کی طرح عیسائیوں کے ہاں اور یہودیوں کے ہاں انہیں گوئے دنیا میں ہر جگہ یہ مسئلہ ہے کہ لوگ اس طرح کڑے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو منصوب کرتے ہیں اس جلیل القدر منصب کے ساتھ جو دراصل ان کا ہوتا نہیں ہے اور دنیا کے یہ اصول ہے کہ جب ہم کوئی ایسا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ہوتا نہیں ہے یعنی ہر وہ منصب جسے ہم دوکو اور فراد سے حاصل کرنا چاہتا ہے اس پہ ہم جب لیتے ہیں خود کو سمجھاتے ہیں دنیا کو اس کی طرف بلاتے ہیں تو اتنی ہی خود کی تحقیر ہوتی ہے مقام اور مرتبہ نہیں ہے اور میں یہ کہوں کہ میرا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے کسی ہم اپنے رشتوں میں بھی کہتے ہیں اگر کوئی کسی کا بائی نہیں ہے مثلا اور وہ کہیں یہ میرا بائی ہے تو یہ بات اتنی معیوب نہیں ہوگی بلکہ لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ دوستی کی بنیاد پر تعلقات کی بنیاد اور محبت کی بنیاد پر بائی جیسے ہم سب ایک دوسرے کو بائی کہتے ہیں لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو کسی کے باپ کہیں تو یہ بات اس کے مقابلے میں زیادہ تربانگیز ہوگی اور خاندان میں گھر میں بہت بڑا مسئلہ اٹھکڑا ہوتا ہے تو جو تقدس جو احترام جو عظمت کے مناسب ہے ان منصب کو جب کوئی دو نمبر طریقے سے حاصل کرتا ہے تو وہ اتنا ہی قابل تنقید اور قابل نفرق بن جاتا ہے جتنا کہ وہ منصب ہوتا ہے تو خدم نبوت بھی ایسا ہی ہے کہ نبوت جتنا مقدس آلہ اور عرفہ عظمت کا مقام ہے اس مقام کو جب کوئی دو نمبری طریقے سے پامال کرتا ہے خود کو کہلاتا ہے اور ایک لحاظ سے جھوڑ بولتا ہے تو اتنا ہی وہ شخ قابل نفرق بن جاتا ہے جتنا کہ ایک حقیقی نبی جتنا قابل احترام اور قابل محبت ہوتا ہے تو دنیا میں یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے لہذا یہ بات پہلے جان لینی چاہیے کہ ختم نبوت کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے یہ قابل از اسلام سے چلا ہوا ہے سائیت میں یہودیت میں اور خصوصاً مسلمانوں کے اندر دور رسالت میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو نبی کہا آگے ہم اس میں بات کریں گے ابھی اور اب تک یہ تسلسل جاری ہے مختلف علاقوں میں مختلف خطوں میں مختلف ادوار میں اور سب سے بڑا ہر وہ دور جس میں امت مسلمہ سیاسی لحاظ سے مشکلات سے دوچار ہوتی جب ہم معاشرتی لحاظ سے افراتفری مشکلات سے دوچار ہوتے تو ایسے موقع پر خصوصاً کچھ لوگ اٹھتے ہیں وہ اپنے آپ کو مہدی پھر کچھ اور پھر کچھ اور اور پھر کچھ اور کی طرف جاتے ہیں اور اس طرف وہ اپنا ایک جتہ ایک گروپ اور ایک طاقت حاصل کرو جب پہلی بات جو یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ ختم نبوت نیا مسئلہ نہیں ہے اور دوسرا سوال جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ختم نبوت کا انکار کیوں انہیں لوگ آخر کیوں کہتے ہیں کہ ختم نبوت اس کو جاننے کیلئے ہمیں پہلے یہ سوال جاننا ہوگا کہ ختم نبوت کے اقرار کیوں کرے ہم یعنی ایک مسلمان کے طور پر ختم نبوت کی کیا ضرورت ہے ہم انبیاء سابقا بشمول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر جائزہ لے تو ہمارے سامنے اس سوال کا جواب آتا ہے کہ نبوت کیوں ضروری ہے نبوت کیوں مطلوب ہوتی ہے کیوں چاہ جاتا ہے کہ نبی آئے اس کی ایک بڑی وجہ وہ ہوتی ہے کہ کسی نبی کی تعلیمات کسی علاقے میں کسی قوم کسی تک نہ پہنچ سکتے تو وہاں ضرورت ہوتی ہے نبی کی لیکن اس کی پھر دو صورتیں ہیں کہ یا تو نبی کی تعلیمات سرے سے مفخود ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے دین ختم ہو گیا ہے لہٰذا تب ضروری ہے کہ ایک نیا نبی آئے اگر نبی کی تعلیمات زندہ ہے تو پھر ایک صورت ہوتی ہے کہ اس نبی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے جیسے حرون علیہ السلام کو طلب کیا موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ میرے بھائی حرون کو میرا وزیر بنا دے لیکن اگر تعلیمات نبوی ختم نہیں ہوئی ہے حقیقی شکل میں موجود ہے اور اس کو لے کر چلنے والے معاشرے کے بے شہمار لوگ ہیں اور نبی کی معاوینت کی ضرورت بھی نہیں ہے اس لئے کہ معاوینت کی ضرورت تو زندگی میں ان کو ہو سکتی تھی اگر چاہیے ہوتی لیکن اس کی بھی ضرورت نہیں محسوس کی گئی تو جب اللہ کی تعلیمات جو کا تو وہ مکمل صورت میں موجود ہے اور لاکہ اور کروہ لوگ ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کے لئے لگے ہوئے ہیں تو ایک نئے نبی کی نبوت کی کوئی عقلی اور شعوری ضرورت نہیں بن پاتی اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا مقام عطا کیا تو ساتھ میں اتباط کا احتمام فرمایا کہ تعلیمات نبوی قائم رہے گی محفوظ رہے گی ورنہ اگر دین محفوظ نہیں رہے گا تو پھر لازمی بات ہے کہ ایک نبی کی ضرورت ہوگی کہ وہ اللہ کے پیغام کو دوبارہ انسانوں کو یاد دلائے یہ ایک اس بات کی اہمیت کے ختم نبوت کی اہمیت کسی نہیں ہے چونکہ خود رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس سے واقعات آخر میں ہوئے تو حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی کی جنگ دور میں جو پہلی جنگ منپرین حتم نبوت سے ہوئی یا دعویدار نبوت سے ہوئی وہ مسلم ایک عذاب کی خلاف جنگ اس جنگ کے بس ایک نقصہ یہاں ملہوز خاطر ہے باقی بات آگے جریں گے کہ رسول اکرم سلسلم کی زندگی میں مسلمانوں نے جتنی جنگیں لڑی بدر سے لے کر ہنین طائف اور ان علاقوں کی فتح کے تا تو سب میں ملا کر دو سو ان ساتھ صحابہ شہید لیکن ختم نبوت کیلئے جو جنگ لڑی گئی یمامہ میں مسلم کذاب یمن میں اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ اور تابین کی تعداد بارت تو کوئی چار گنہ زیادہ انہیں ایک طرف تو پورا آپ تو اسلام کا تیس سالہ دور نبوت میں آپ کے تمام غضوات اور سرائیہ ہے اور دوسری طرف صرف ایک جنگ تو شہداء کی تعداد چار گنہ زیادہ سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے بلکل اولین دور میں بھی اس مسئلے کو جس نزاکت کے ساتھ حساسیت کے ساتھ محسوس کیا اور اس پر عمل پیرا ہو یہ ہمارے ختم نبوت کے حوالے سے اتدائی بات تھی اور اب ہم مختصرا اس بات کو سمجھیں گے کہ جو مختلف عدوار میں مختلف شخصیات نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ کون تھے اور بنیادی کیا تھی وجوہات کیا تھے سب سے پہلے جو مشہور شخص ہیں وہ ہے اسود انسی جس کے اصل نام آئیلہ تھا انس بن قد حج کی نسبت تھے ہا اور جیم کی نسبت سے انسی مشہور ہوا اور بنیادی طور پر قبل اسلام یہ کہانت کا کام کرتا تھا ایک روایت کے مطابق یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس آئے بھی تا لیکن اس کے قبیلے کے باقی لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اس نے ایمان قبول نہیں کہ یہ اپنے خیمے سے باہر نہیں آئے اور پر جو واپس گیا تو مختلف لوگوں کو اپنا پیروکار بنایا البتہ اس کی جو مشہوریت کی وجہ ہے وہ ذلہمار ہے اور اس کو ذلہمار اس لئے کہا جاتا تھا کہ یہ کہتا جو پرشتہ میرے پاس آتا ہے وہ ایک گذے پر سوار ہوتا ہے تو گذے والے کے نام سے یہ مشہور ہوا یہی دلچسپ نکتہ ہمیں ملتا ہے جب ہمارے بریسغیر کا مرزا غلام محمد قدیانی کہتا ہے کہ میرے پاس وہی لانے والے پرشتے کا نام تیچی ہے اور تیچی تیچی کے نام سے ان کو یاد کرتے ہیں کہ مارا پرشتہ جو ہے یہ عجیبتی وہ ہے مماثلت ہیں لیکن ہم اسوار آنسی کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں جانتے البتہ جو زیادہ تفصیلات ہمیں معلوم ہیں وہ ہے مسلمہ قذاب کے بعد مسلمہ قذاب کو جاننے میں جو زیادہ ہمیں ضرورت ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ شخص رسول علیہ وسلم کے پاس آئے تھا رسول علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوئی اور جو اس کا دعوی ہے وہ اس بنیاد کا نہیں ہے کہ میں نبی ہوں آپ نہیں ہے بلکہ اس کا دعوی یہ ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریف ہوں یعنی یہ اشتراح کی نبوت کا دعوی دعوی تھا کہ آپ بھی نبی ہیں میں بھی نبی ہوں اس بات کو ایک اور پہرائے میں ہم یوں کہہ سکتے جیسے مسلمانوں کے لیے ایمان کا تقاضہ ہے توحید ربوبیت کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں اور اگر کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو علوہیت اور ربوبیت کا مقام دیتا ہے تو ہم اس تناہ میں اسے مجھرک کہتے ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہو سکتا جیسے یہودیوں کا ذکر یا عیسائیوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن اکیم اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ یقیناً لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہاں کہ مسیح ابن مریم اللہ تو اس طرح جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو علوہیت کا مقام دیتے ہیں ہم اسلامی اسلامی اسے خیر کیا مجھ اسی طرح جب کوئی کے ساتھ تو یہ بھی شرک ہے اور یہ بھی کفر ہے تو یہ مسلم قذاب دراصل خود کو آپ صلی اللہ کے ساتھ شراکت کا دعوی ذات تھا یہ آپ صلی اللہ کی نبوت کا منکر نہیں تھا اس نے خط رسول اکرم صلی اللہ کی طرف بیجا جس کے شروع میں الفاظ یہ تھے من مسلمت رسول اللہ الى محمد رسول اللہ کی طرف اور پھر کہا آپ پر سلام ہو اور آپ کوئی معلوم ہو کہ میں بھی آپ کے ساتھ مبوت میں چدید اس وئے موریخین نے اس بات کو نقل کیا کہ اس میں جو علاقہ قبضہ کیا تھا اور جو ازام دیتا تھا اس میں یہ باقیدہ شرع محمد رسول اللہ کے الفاظ استعمال کرتا تھا اور اس کے بعد اپنے الفاظ کا اضافہ کرتا تو مسلم اکرزاب پہلے واضح اور زیادہ تفصیلات کے ساتھ سامنے آنے والی شخصیت ہے جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا رسول اکرم نے اپنی زندگی میں جب یہ بات اس نے کی تو رسول صلی اللہ نے کہ ہاتھ میں خوش تہنی موجود تھی آن صلی اللہ وہ تہنی اٹھائی اور فرمایا میں تو اس تہنی میں بھی تجھے شریک نہیں سمجھتا خجائی یہ کی نبوت کی بات اور صحابہ نے اس بات کو جس اندار سے سمجھا اسے ہم حضرت حبیب ابن زید زاب جس کی طرف رسول صلی اللہ نے پکڑے گئے تو یہ گرفتار ہوئے مسلمہ نے پکڑا اور اسے کہا باندھا اور کہا تم گوائی دیتے کہ محمد اللہ کے رسول ہے تو فابی رسول نے فرمایا ہاں مسلمہ نے کہا تم یہ گوائی دیتا کہ میں انہ مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہوں تو انہیں جواب دیا کہ میں نہیں سن رہا تیری بات اور جب وہ یہ سوال کرتا جا رہا ہے تو وہ ساتھ میں حبیب ابن زید کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کٹ رہا اور حبیب کے جسم کا ٹکڑے کرتے گئے لیکن انہیں نے کہا اس بات کا اقرار یا یہ بات نہیں کہ ہاں مسلم ابھی رسول اس سے ہم اس کیفیت کی سنگلاخی اور کرکگی کا احساس اور اندازہ لگا سکتے کہ اگر انہیں شروع میں بلکل رسول سلیم سے برائے راست تربی دیا صحابہ اس بات کو سمجھ رہے تھے دوٹوک اور واضح انداز میں تو اس کے سلم کے وفات کے بعد حضرت عبقر صدیق نے ان کے خلاف اعلان جنگ فرمائے اس جنگ کی عجیبت کی افیت ہے کہ اس سے پہلے اسلام میں عورتوں بچوں باغات اور فصلوں کو نقطان پہنچانے سے منع کیا لیکن حضرت عبقر صدیق نے اس جنگ میں خالد بن ولید کو یہ حکم دیا کہ ان مرتبین کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنائے جائے گا اور ان کے باغات اور فصلوں کو ختم کر ہم اطلامی تاریخ میں محمد بن حنفیہ کے نام پہ ایک مشہور شخصیت کو جانتے ہیں اس محمد کی جو والدہ ہے وہ اسی بن حنیفہ قبیلے کی ہے یعنی مسلمانوں نے جنہیں قیدی بنایا اور پھر وہ ایک لونڈی کی طور پر باندی کی طور پر اسلامی مجاہدین اسلام کی درمیان جب تقصیم ہوئی تو ان میں وہ حضرت علی پہ اور یہی محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے کے طور پر مشہور اسلامی تاریخ ہے کی چقیت تو ان کی والدہ سے یہ اپنا نام نہیں تھا بلکہ وہ چونکہ طبیلے کی تھی اس لئے اس نام سے وہ مشہور ہو یعنی ان لوگوں کے ساتھ جو سختی برتی گئی ہے وہ بقیہ مسلمانوں کے جنگوں کے مقابلے میں الگ نویت ہے اسود انسی مسلمہ کے بعد جو تیسری قریب ترین شخصیت ہے اس دور کی وہ مردو مہورے کے مطابق چھوٹے میاں تو چھوٹے بڑے میاں سبحان اللہ کہ مردوں کی تو ایک لائن لگی ہوئی ہے نبی بننے کی لیکن خواتین بھی اس میں کوئی پیسے نہیں رہی اور اسی اولین دور میں بنو تغلب قبیلے کی سجاہ بنت حارس نے بھی نے اپنے لشکر کے ساتھ گفت سنید کیلئے اکھٹے ہوئے ہمارے لاہور کے علامہ عبد قاسم رکیت دلاوری کی کتاب ہے ایم تلویس کے نام جس میں انہوں نے دور رسالت لے کر اب تک کے دو جلدوں میں ہیں لیکن زخیم کتاب ہے ان تمام جھوٹے مدیانی نبوت کا ایک تفصیلی ذکر کیا ہے ایک اور کتاب بھی اس موضوع پر ہے اردو میں انہوں نے بھی اس طرح کتاب لکھ اس موضوع پر ہمارے ہاں بہت سارے مضامی موجود سجا کی عجیب سا یہ ہوا کہ جب یہ ایک دوسرے کو اپنی نبوت پر قائل کرنے کیلئے اکٹے ہوئے اپنے لشکروں کے ساتھ تو انہوں نے آپس میں شادی بھی کر لی اور مسلمہ نے مہر میں سجا کے پیروکاروں سے صبح اور عشاء کی عبادت کو ساقدر دیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کا جو لشکر تھا اس نے اسی حالت میں جنگ امامہ کے بعد یہ ماری نہیں گئی لیکن تاریخ کوئی حتمی بات نہیں کرتا نمبر چار جو اسی دور کی شخصیت ہے یہ میں ابھی صرف دور رسالت کا آخر اور اس پہوسط دور کی بات کر رہا ہم صرف اس دور کو لیں گے قبیل بن اسد سے تعلق رکھنے طالب بن علید کا لشکر بن تے پہنچا اور کوئی سلمہ اور جاوان کے درمیان تہرہ تو وہاں پر طلیحہ اور جو اس کے مختلف لوگ تھے ہواری یا اس کے لشکر کے نمبر ٹو یا ان کے تو وہ سب جن میں علینیہ بن حسین کا نام بہت مشہور ہے انہوں نے شکست کے باب میں مارا گیا لیکن یہ لشکر یہاں ختم ہوا اسلامی تاریخ میں اس ابتدائی دور میں یہ خلاصہ راشدین ہی کا دور ہے اور خلاصہ راشدین ہی کی دور میں امام حسین کی شہادت کے بعد جو لوگ اٹھے ان میں مختار بن عبید ثقافی مشہور چقیت دنیا میں خنرز ترین لوگوں میں سے ایک ہے مختار مختار ثقافی بنیادی طور پر جو رسول اللہ نے بن ثقیت کے دو بدترین اور یا خنرز کرنے لوگوں کا ذکر کیا تھا حدیث میں ان میں لوگوں ایک اس مختار کو بھی تمہجھ تھے مختار بنیادی طور پر اٹھا قاتلین حسین سے انتقام لینے کے لیے اور ایک بڑی لشکر منظم کی اور یوں لگ رہا تھا کہ کوفہ اور اس کے ارگر پورے عراق میں جس کے بارے میں کوئی کہتے کہ یہ یزید کی لشکر میں تھا یہ پلانچہ تو مختار کا فوج اس کے پاس فوجی اسے گرفتار کرتے اور سزہم ہوتے تھے اس اسلامی ریاست کا یہ جو عراق صوبہ تھا یہ پورا مختار ثقافی نے قبضہ کیا یہاں اور طاقت بہت زیادہ بڑھ گئی یہاں تک کہ عبداللہ ابن زبیر نے مکہ میں اپنی خلافت قائم فرمائے سات سال تک یہ خلافت اس سے پہلے خلفہ راشدین کے غالب ترین حصے پر قائم رہی تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے مصاب ابن زبیر وہ عراق اور ان علاقوں کے گورنر تھے اور انہوں نے ان کے خلاف جنگ لڑی اور مختار اس جنگ میں مارا گیا مختار نے بھی بڑے عجیب عجیب دعوی کی یہاں ان شخصیات کا ذکر کیا جو رسول اللہ کے آخری دور اور خلاف راشدہ کے آخر تک کے لوگ تھے اور اس سے ہمارے جو مفتود ہے آج تاریخ لحاظ سے تو ہم بہت کم معلومات کا ذکر کر سکے اور یقیناً ان لوگوں کو ہمیں پڑھنا چاہئے سمجھنا چاہئے اس لئے وہ انسان کو زندگی میں پورا فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو جہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ حق کیا ہے وہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نہ حق کیا ہے جہاں ہم مسلحین امت کے مطالق علم حاصل کرتے ہیں وہاں امت میں فساد بفا کرنے والے لوگوں کو بھی ہمیں جاننا چاہئے تاکہ ہم اس آئینے میں دیکھ سکے کہ حال اور مستقبل میں وہ کون لوگ ہیں جو امت کے لئے انتشار کا سبب من اس لئے ہم ان لوگوں کے بارے میں معلومات ہمیں رکھو چاہئے اور اردو میں اچھا خاصا لٹریچر موجود اب ہم اس ابتدائی دور کے بعد جو ہمارا درویانی دور ہے ہم اس کا ذکر نہیں کر رہے اور ذکر نہیں کرنے کی وجہ وقت ہے کہ یہ خود ایک بڑا موضوع ہے اس میں ہر ہر شخص پر الگ الگ سی کتاب بھی ہے اس لئے ہم ذکر کریں گے حال کا ہم نے ماضی بیعت کو لیا اور ہم حال کا ذکر ہمارے حال کا آغاز ہوتا ہے جب دنیا نوابادیاتی دور سے گزر رہی جب مسلمان علاقے مجموعی لحاظ سے مغرب کے غلام بن گئے بشمول برنسغیر بشمول عرب بمت شمول انہ گویا جنگ عظیم دوم کے بعد جب مسلمانوں کے علاقے خلافت عثمانیہ کے علاقوں سمیت تقسیم کر دئیے گئے اور جب یہ تقسیم گہری ہو گئی عمت مسلمان دوبارہ جاگ اٹھیں اور ہر ہر علاقے میں غاصبوں انگریزوں فرانسیسیوں پرتزالیوں یا یورپ کے خلاف تمام نوابادیاتی علاقوں میں یا غلاموں میں سے حریت ازادی کے حصول کی پہری کے شروع ہوئے تو یہ جنگ جن جن علاقوں میں لڑی گئی ان میں سب سے پہلے کا وہ علاقہ جو انگریزوں سے ازاد ہوا اور جس شخصیت نے اس ازادی کو لیڑ کیا اس تحریک کی قیدت کی وہ ہے مہدی سودانی کے نام سے مشہور جن کا نام محمد احمد ہے ان کے والد کا نام عبداللہ اور بعض تحریک کے مطابق ان کی والدہ کا نام آمنہ ہے چونکہ ہم ناموں کے حوالے سے جو مشہور معلومات ہیں وہ اگرچہ محفظین کی رائے کی بلکت بھی ہے لیکن مہدی سودانی نے مہدیت کا دعویٰ کیا اور اس حوالے سے برسغیر میں بھی ایک تحریک تحریک کی مہدویت چلی تھی یعنی یہاں الگ مہدی سید محمد جنپوری کی نام تھی مہدی تحریک یہاں بھی گئی جنپوری کے لیکن مہدی سودانی بنیادی لحاظ سے ایک مسلمان مجاہد تھا جس نے انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریک منظم کی آزادی کی تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور نتیجہ تمام نوابادیاتی علاقوں میں سودان وہ پہلا علاقہ ہے جو انگریزوں کی غلامی سے نجات پائے لیکن مہدی سودانی بہت جنبی وفات پائے اور اس کے بعد دوبارہ انگریزوں نے سودان دوبارہ قابل گوئے سودان دو دفعہ غلام بنائے اس لئے تمام مسلمان علاقوں میں آج بھی فرریت اور علمیت یا فہم وفراست کے لحاظ سودان کے مسلمانوں کی ذہنی سطح اچھی خاصی بلند ہے تو مہدی سودانی نے مہدیت کا دعویٰ کیا تھا اور یہ ان کے اکتیاسی دعویٰ تھا اس بنیاد پر لوگوں نے ان پر اعتماد کیا اور انہوں نے جنگوں کے دوران جہاد کے دوران کیا البتہ مہدی سودانی کے خلاف جو ایک بات مشہور ہے وہ یہ کہ مہدی سودانی نے حج پر پابندی لگائی لیکن یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب ایریا جو ہے اس دوران یہ جو انگریز ایریا تھا تو جو سودانی حج کیلئے آتے تھے بھی آنے پر تو سودانی نہیں تھا تو مہدی سودانی گویا منفی بات ان کی ایک ہے لیکن اس کے علاوہ یہ گویا انہوں نے کوئی عقیدی کی بنیاد پر نہیں کیا کہ وہ حج کو نہیں مانتے صرف اس بنیاد پر کیا کہ ان کے لئے مسائل بن رہے تھے یا انگریز کے تعلقات ظہر دشمنی کہتے ہیں تو دشمن کی علاقے میں انہوں نے اپنے لوگوں کو بیجنے سے منع مہدی سودانی کے لئے اقبال نے اپنی کتاب جعوید نامے میں ایک نظم باقیدہ مہدی سودانی کے لئے لکھی ہے اور ہم جانتے ہیں اقبال کے تمام کلاموں میں سے ان کا فکری کلام ہے درویش توڑانی کے نام سے کہی ہے اور اس کے میں نے تین اشار لیے ہے ایک طویل نظم جس میں اقبال کہتے ہیں اے فواد ای فیصل ای ابن سعود یہ اس وقت کے بڑے کردار ہے یہ ابن سعود وہی ہے جس پہ سعود کا نام ہے تم کب تک ایک دوسرے کے سال لڑتے رہو گے زندہ کن در سینہ آ سوزے کے رف ذرا اپنے سینوں میں اس سوز کو دوبارہ زندہ کرو جو بج گیا ہے در جہاں بعض آور آ روزے کے رف ذرا زندگی میں دنیا میں جہاں میں ایک دفعہ پھر اس طرح ہو جاؤ جس طرح تم پہل لیتے اور پھر فرمائے خاک بطھان خالد دیگر بزار اے بطھا کی خاک ایک اور خالد بن ولید کو پیدا کر نغم توحید را دیگر سرائی تاکہ ایک دفعہ پھر نغم توحید کو اٹھائے جاتے اس طرح کی اقبال نے مہدی سوڈانی کی مدہ میں یا ان کے ایک طویل نظم ہم آپ یہ تاریخ یاد رکھیں تاکہ آگے جو نتیجہ ہم نکال ہوئے اس تک بات واضح ہو سکے دوسری شخصیت جو اسی دور کی ہے تقریبا وہ ہے باب علی محمد شرازی شراز میں تیرائش 20 اکتوبر 19 وفات 9 جولائی 18 50 31 سال کے عمر میں انہیں سزائے موت خفیہ طریقے سے محفوظ رکھا پھر جب اسرائیل بنا تو اس کی لانش انڈرگاؤن طریقے سے اسرائیل پہنچا کر وہاں کوئی کرمل پر اس کی بڑا ٹیمپل ہے بہت بڑی عمارت ہے وہ بہت خوبصورت بھی ہیں اس تحریک کے نام بابی ہے بابی تحریک برسغیر میں بعض لوگ غالب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بابی تحریک سے متاثر تھے لیکن اس کی کوئی عملی وہ نہیں ہے اقبال نے اس حوالے سے ایک نظم کہی ہے اپنے ضرب قلیم میں اقبال نے قطع کہا ہیں اور اس میں وہ محمد علی اس کا نام بھی محمد علی باب ہے تھی خوب حضور علماء باب کی تقریر پیشارہ غلط پرسہ تا اعراب سماوات اس کی غلطی پر علماء متبسم بولا تمہیں معلوم نہیں میرے مقامات اب میری امامت کے تصدیق میں ہے ازاد محبوس تے اعراب میں قرآن کے آیات ہوا یہ کہ محمد علی باب ایک مناظرے میں تا اس نے غلط پڑی تو لوگوں نے کہا آپ تو قرآن غلط پڑ رہے تو اس نے کہا نہیں یہ جو قرآن پر زیر زبر ہے یہ لوگوں نے غلط لگائے ہیں اب قرآن کو زیر زبر کی ضرورت نہیں ہے جس طرح چاہو پڑو تو یہ بات سنگے بہت مشہور ہوئی تو اقبال نے ایک نظم میں اس کی طرف اشارت باب کے بعد باب ہی کا دوسر شاگرد ہے جو ان کے بعد جس نے نبوعت چداوہ کیا وہ ہے بہاولہ جس کے اپنا نام مرزا حسین علی حیرت کی بات ہے ہمارے برسغیر والا بھی مرزا ہے اور جو ایران کے ہیں وہ بھی مرزا ہے اور مرزا بنیادی لیاس سے مغل فیملی ہے مغلوں کی ایک ذیلی کافت تھے مرزا اور پھر مرزا ایک بڑے خاندان ہے بہت سارے چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں اس کے بہاولہ کی پیدائیس جو ہے مئی اتار سو بان میں اور اکہ اسرائیل میں اس کا مزار ہے کوئے بابیت کا مرکز اسرائیل میں اور قبلہ بھی اس کا بلیادی جاستہ تہران کا رہنے والا تھا اس نے پھر جو رائے اختیار کی اس کو بہاییت کرتی تیسری چھوٹے شخصیت امام عمد علی با بہاولہ اور مرزا غلام احمد قریانی تیرہ فروری اتار سو پینٹس میں پیدائیس ہے اور چبیس مئی انیت و آٹھ کو غلامان قریانی صاحب کی وفات انہوں نے پہلے خود کو مسیحی معود کہا پہلے مہدی کہا پھر مسیح کہا پھر مسیح معود کہا پھر جو ہے مہدی آخر زمان کہا اور پھر آپ نے آپ کو نبی اور پھر آپ نے آپ کو سب سے بڑا نبی نبوت کا دعویٰ اٹار سو اٹستی میں کیا اور پھر تئیس مارک اٹار سو نوستی کو لدیانہ میں پہلی مرتبہ اپنے امت کی بنیاد رکھی یعنی جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی اس کے بعد یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں قادیانی نہیں کہتے ہیں قادیانی تو امچور پر لوگ قادیان جگہ کا نام ہے پنجاب کے گودہ سپور زلے کا محلہ قادیان جس میں قادیان ذرا بڑا ہے قادیان کے اندر پر چوٹا محلہ ہے محلہ اللہ یار خان تو یہ میں نے تین شخص چار تین شخص آپ کے سامنے ذکر کی بڑے مہدی سودانی بہاولہ اور مرزا قادیانی باب اور بہاولہ ایک ہے اچھا ایک مرز پھر ان کی تاریخوں کو دیکھ لے مہدی سودانی اٹار سو پینتالیس بہاولہ اٹار سو سترہ اگر باب آپ کو ملائے جائے تو وہ اس سے پہلے چھوڑا سکتا اور مرزا قادیانی اٹار سو پینتیس اور ان کی موتیں جو ہے وہ اٹار سو پیشت تھی اٹار سو بان میں انیس سو آٹھ انہیں گوئی یہ دور ہے آپ کو اگر یاد رہے کہ مسلمان آن ہن میں یا باشندگ آن ہن میں اٹار سو ستاون میں ایک جنگ آزادی لڑی تھی اور اٹار سو ستاون کی جنگ آزادی میں تقریبا یہ وہ موقع تھا جس میں انگریزوں کے قدم یہاں سے اکڑنے لگے تھے لیکن بوجود اگر انہیں کچھ مسلمان کچھ ہنڈو سپورٹ نہ کرتے تو شاید اٹار سو ستاون میں اور انگریزوں نے اسی اٹار ستاون کے بات جو برنسغیر کے اس وقت کے تمام بڑے خاندان ہیں تمام بڑے نام ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اٹار ستاون میں انگریزوں کا ساتھ دیا جو اس وقت ہماری سیاسی قیادت ہے چاہی یہ سیاسی قیادت کانگریز کی ہو یا یہ سیاسی قیادت مسلم لی انگریز مخالف سے وہ یہ جیلوں میں سزائی موت اور لاکھوں کی تعداد میں مخالف ان کو مار ڈالا جئے اب ہوا کیا میں اس بات سے جو نکتہ سامنے لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مہدی سوڈانی وہ پہلا شخص سے جس نے مہدیت کی بنیاد پر لوگوں کو اکھٹا کیا اور انگریز کوئی خلاف جنگ آزادی کو کامیابی سے ہمکنات کیا یہ تجربہ انگریز کو بہت مہنگا پڑ لہذا انہوں نے حفظ مات قدم کے طور پر کہ اس سے پہلے کہ بریسغیر میں کوئی حقیقی مجاہد لیڈر اتنا بڑا پیدا ہو جائے کہ وہ سوڈان کی طرح انگریز کو بریسغیر سے ککاوٹ کرے تو انہوں نے اپنا ہی ایک مہدی یہاں غلام محمد قادیانی کے نام سے تیار اور یہی کام انہوں نے ایران میں اہل سنت کے علاقوں میں مرزا غلام قادیانی کو اور شیعوں میں محمد علی باب اور بہاولہ کو اٹھایا امت مسلمہ شکار اس بات کو ہم ان تین نقاط سے سمجھیں گے کہ باوجود اس کے قادیانی اور بہائی ایک دوسرے کو بھی مخالفت کرتے ہیں لینے سے بوجود وہ تین چیزوں پر متسکت رہے ہیں یعنی ختم نبوت کے علاوہ جن چیزوں پر ختم نبوت تو بیسک بات ہے نا یہ دونے اس کے قائلے کے نبی آتے رہیں گے وہ پہلی بات ہے ان کی مخالفت جہاد تھی صدیل اللہ جہاد نہیں ہے انگریزوں سے لڑا نہیں جائے گا انگریز بڑے اچھے ہیں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہئے تو یہ وہ گروپ ہے جو اعلان یہ اس طرح اگرچہ انگریزوں نے اس میں ایک اور کام بھی کی انہوں نے انہوں علاقوں میں جیسے تحریکے بھی اٹھائی جو انگریزوں کا سکر قدم ہے تو مخالفت جہاد تھی صدیل اللہ یہ پہلا مشترکہ نقطہ ہے ان دونوں ان تینوں جھوٹے مدیانی نبوت میں اور دوسرا قدر مشترک ان کا انگریز وفاداری ہے یہ دونوں انگریز کے وفادار اور تیسرا قدر مشترک اب بھی ان کا یہ ہے کہ یہ مسلمانوں میں سات سکولر لوگ سکولر رزم کے عملی شکلیں ان سے پوٹتی ہیں انہی میں چلتی ہم مزید اس موضوع پر تفصیلات میں نہیں جائیں کہ تاکہ ہم اگلی بار بات پوری تفصیل اب میں مجوئی لحاظ سے کہ ان میں وہ کونسی بات ہے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کی تہچان نبی انبیاء کی سنت طریقہ جو رائے وہ یہ ہے کہ نبی پہلے دن اپنے آپ کو نبی کہتا ہے موت تک آخری دن اس کے ایک دعوی ہوتا ہے میں نبی انی رسول اللہ الیکم جمیع میں اللہ کا پہنچ رہا ہوں بس میں اللہ کا نمائندہ اس کے پیغمبر نبی کبیت ارتقائی مراحل سے نہیں گزرتا لیکن یہ جتنے ہیں جھوٹے یہ ارتقائی مراحل سے گزرتے پہلے یہ پیر بنتے توپی بنتے یہ جیسی بات چاہے محمد لباب ہو چاہے بہاولہ ہو یا مرزا پہل یا نہیں پھر یہ مہدی بنتے پھر اس سے ترقی کر کے اپنے آپ کو آنے والا مسیح مہود کہتے ہیں پھر اس سے ترقی کر کے اپنے آپ کو ذلی یا بزوی نبی کہتے ہیں اور پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں تو نبی کا فرسو کہتے ہیں اپنے آپ کو یا نبی کا استعارہ اور پھر اپنے آپ کو حقیقی دیں اور کچھ ان میں پھر ایک قدم آگے بڑھا کر کیونکہ انوہیت تو ایک قدم ہی رہ جاتا ہے تو ہمارا پہلا نقطہ یہ ہے کہ انبیاء ارتقائی مراحل سے نہیں گزرتے ان کا پہلی دن جو دعویٰ ہوتا ہے وہی وہ آخر دن دعویٰ ہے دوسری بات جو میں زیادہ تفصیلات میں چونکہ ہر ایک کے بارے میں موقع نہیں ہے کہ انبیاء کی باتوں میں تضاد نہیں ہوتا وہی میں تضاد نہیں ہوتا میں صرف ایک مثال غلامت قادیانی کی یہاں ذکر کرتا ہوں غلامت قادیانی نے کتاب لکھی مرزا مسیح ہندوستان میں بہت مشہور کتاب مسیح ہندوستان اور اس میں انہوں نے اس طرقے کے اظہر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ وہاں وفات نہیں پائے مسلوب نہیں ہوئے بلکہ وہ ہندوستان آگئے وہاں سے اور یہاں 120 سال کے عمر میں ان کی قبر ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ کے قبل ہے جبکہ خود محلہ آیار خان کے لوگ یہ نہیں کہتے ہیں ہمارے پاکستان کا جو پہلا وزیر خارجہ ہے سر زفر اللہ خان وہ کہتے ہیں میں محلہ آیار خان گیا اور میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کی شکلیں بھی مشرقی ساتھ پایا ہے مشہور ایک عیسائی پادری ہے اس نے کتاب لکھی ہے مرزا بخلم خود اس میں وہ کہتا ہے کہ جہاں عیسیٰ علیہ سلام نے 33 سال گزارے تھے وہاں تو آج بھی لاکھ عیسائی ہے لیکن جس محلہ آرخان میں 120 سال گزارے وہاں ایک بھی عیسائی نہیں تو وہ یہاں تو 20 سال تک کرتے کیا رہے اچھا پھر ایک اور کتاب میں آتم نام یہ کتاب ہے اس میں وہ کہتے کہ عیسائیوں کو سنٹ پال نے گمراہ کیا سنٹ پال عیسائیت میں مشہور کردار ہے جس کا پیل نام ساول تھا اور پھر وہ یہودی سے عیسائی ہوئے یہ وہی سنٹ پال ہے جس کی موت سکت سی سی ایسوی میں ہوئی انیس سو سٹ سٹ نہیں کہہ رہا ہوں صرف سکت سی سی کہہ رہا ہوں انہیں جب ہم اردو مہارے میں آپ کہتے ہیں روم جن رہا تھا اور نیر اربانسری بجا رہا تھا تو یہ جس سال روم میں آگ لگی تھی یہ سکت سی سی میں ہوا اس آس کا الزام سنٹ پال پہ لگا اور اس الزام میں رومی حکمرانوں نے سلپال کو سزہ موت دیتی اب دلچسپ بات یہ کہ عیسیٰ کے بعد گمرا ہوئے اب اگر ان تین باتوں کو ملا لیا جائے تو ایک بات تو بلکل جوٹ غلطے ایک دو تین یا چار پانچ میں ان کی پیدا ایسی میں کیونکہ سال صحیح نہیں لگ رہا اگر بفرست پانچ ایسیٰ پیدا ہوئے تو تین تیس سال کے عمر میں گویا اٹھتیس ایسی میں ایسی سلام جو ہے وہ مسلوب کر دیئے گئے بخول ان کے عقیدے کے مطابق اور اسلام عقیدے مطابق مسلوبیت سے پہلے اللہ نے اٹھا دیا لیکن اگر علامت قیدیانی کی بات دوسری کہ نہیں وہاں سے وہ زندہ اترے مسیح ہندوستان آئے ہندوستان میں وہ گزاسپور اور قیدیان کے قریب ماللہ ارخان رہے ایک چوبیس سال تو اس کا مطلب مسیح کی وفاد وہ ایک سو تئیس یا چوبیس یا ایک سو پچیس عیسوی میں ہوئی ہے تو اس سے تو سکھ سیون میں سلپان پہلے مر گیا تھا تو سلپان نے کیسے گمرا کیا کیونکہ آپ کہہ رہے کہ عیسائی عیسیٰ کے بعد گمرا ہوئے مجھے نہیں معلوم میں مثال تو کتنا واضح کر پا سکا یعنی اس میں اگر عیسائی گمرا ہوئے ہیں اور ان کو سلپان نے گمرا کیا ہے تو پھر تو عیسیٰ کی زندگی میں نعوذب اللہ گمرا ہوئے جبکہ آپ خود لکھتے کہ عیسیٰ ایک چوبیس سال کے عمر میں اندوستان نے وفات پایا اور اس کے لئے قادیانیوں کے ایک ملہم میں اس کا جواب دیں گے اس کے بعد ان کے تین فلفاء اور مر گئے لیکن اس سوال کا حل نہیں صرف ایک حل ان کے پاس ہے کہ یہ کبھی کبھی الہام سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے تو یہ میرے ایک مثال کا مطلب یہ ہے کہ وہی میں تضاد نہیں ہوتا اس لئے کہ وہ علیم خبیر ذات کی طرف سے ہوتی ہے جو بلکل ٹھیک ہوتی ہے چونکہ یہ جوٹے نبی یہ خود ساختہ باتیں کرتے اس لئے ان کی باتوں میں تضاد ہوتا ہے اس لئے قرآن حکیم کیلئے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو لگ جدو فی اختلافا تصیرہ تو آپ اس میں بہت سارا اختلاف پاتے لیکن چونکہ یہ غیر اللہ سے نہیں اللہ کی طرف سے ہے اس لئے قرآن میں کوئی تضاد اور اختلاف نہیں اقبال اس موضوع پر بھی بہت کچھ لکھتا ہے حسن غلام قادیانی کیلئے تو اقبال نے بہت لکھا ہے تو میں ان کی فارسی عنوان ہی جہاد ہے اور یہ وہی نکتہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ قدر مشتر ہے تمام پیغمبران ضرور غین میں اقبال نے کہا فتوہ شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے یہاں شیخ وہ غلام ساجین پہ دنیا میں اب رہی نہیں تنوار کارگر ہم پوچھتے شیخ کلیسہ نواز تھے مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں دی شر ہے یہ بہت اقبال کہ مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں دی شر ہے وہاں بھی روک دو حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ یورپ سے در گزر ایک اور جگہ اقبال فرماتا ہے ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید قوم کے حق میں ہے لانت وہ کلیم الہی محکوم کے الہام سے اللہ بچائے غرب جر اقوام سے وہ صورت چنگیز پھر ایک جگہ اور کہتے وہ نبوت ہے مسلمان کے لئے برگ حشی جس نبوت میں نہیں قوت اور شوقت کا پیام ستنے ملت بیزا ہے عوامت اس کی جو مسلمان کو سلاتین کا پرستار پہک とی... ملت